داماد ہونے والا تھا کیا نام تھا بیٹے کا بیٹے کا نام آکاش تھا جی آکاش وہ ہسپٹل میں ہی تھا ایک مہنہ ایک مہنہ گرگاوہاں فورٹیز میں تھا اچھے ہسپٹل میں تھا تو وہاں ڈیivity ہوگئی اور پھر پیتا لوگ کہتے ہیں ہسپٹل نہیں مل رہے اس لئے ڈیتھ ہو رہے میں کہہ رہا ہوں لوگ یوگ نہیں کر رہے کوروڑیل نہیں لے رہے اس لئے ڈیتھ ہو رہی ہے پورے ہندوستان میں ہم نے کروڑوں لوگوں کی جان بچائے میں کوئی کسی ایموشن کو کیس نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ بتانا چاہ رہا ہوں تیر پیڑھیاں ختم ہو گیا اور ان کی جو بیٹی بیچاری اس کو ڈپریشن ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا مانے ہونے والا پتی ہونے والے سسور سسور کے پتا تین پیڑھی ایک مہنے میں ختم ہو گیا یہ ہمت کر کے اپنی بیٹی کو یہاں لے کر کے آئے تمہارے پریوار میں تو کسی کو نہیں ہوا اور بیٹیہ جو ڈپریشن میں تھی وہ بلکل یہاں پہ آنے کے بعد بلکل ٹھیک ہو گئی ہے اور میں یہاں پہ ان کو بارہ تاریخ کو لے کے آیا تھا اور اب وہ بیٹیہ بلکل ٹھیک ہے بیٹی کو بھی ہم نے ہوسلا دیا کہ بیٹا زندگی میں چاہے کتنے آن دیتوفان آئے کتنے سنگھر شنوٹیاں سنکٹ آئیں ہمیں گھبران آنے بیٹیہ یہاں سامنے کھڑی بھی ہے آؤ بیٹا ادھر آجا تو میں نے انیل جی کو بولا کہ آپ بیٹیہ کو لے کر آئے کوئی نہیں تو یہ بیٹیہ بھی جو ہے بیٹا تورے بلکل نہیں گھبران جب ہو گیا اس کو تو لوٹا نہیں سکتی لیکن تو اچھی بیٹی ہے بلکل مت گھبرانا آجا پیچڈ کر رہی ہے تو پیچڈ کرنا خوب اچھی سی پڑھائی کرنا کس میں کر رہی ہے پیچڈ کامرس میں کامرس میں خوب اچھی سی پڑھائی کر اور پھر تیری سیوہ کرنے کی اچھا ہو تو خوب یہی سیوہ میں لگا دیں گے اور اپنے آپ کو ہمت نہیں آرنا بیٹا دیکھو ایسی پریشتیوں میں جب آنکھوں کے سامنے تین تین لوگوں کی موت دیکھیں تو بہت کشٹ ہوتا ہے لیکن اس کے پیتا کو بھی میں دھنیواد دوں گا کہ اس کو صحیح جگہ لے کر کے آیا کہ میری بیٹی جو ہے مجھے اس کو کھونا نہیں ہے تو کئی بار ایسے گم کے ماحول میں آدمی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا گڑیا نے اپنے آپ کو سنبھال ہے بیٹا اپنے آپ کو ایسی ہمت نہیں کھونا کبھی اور اب یہ بیٹھیں ہمارے ساتھ میں کیا نام ہے گردیپ گردیپ کی حالات یہ ہے گردیپ کی حالات